موسیقی السلام علیکم ایورز کیا آرچالے ہیں کیسے ہیں آپ لوگ اللہ میں آپ کو خوش رکھیں میں جو آپ سے آج ریسپی شیئر کرنے جاریوں ہو ہے چلگوزے کی برفی آج تک آپ نے کاجو کی برفی بیسن کی برفی سوجی کی یہ سب برفیاں دیکھی ہوں گی لیکن آج جو میں اس بھی شیئر کرنے ہوں یہ ہے چلگوزے کی برفی تو چلیں ساتھ ساتھ میں آپ سے شیئر کرتی ہوں اور بتاتی ہوں کس طرح بنانے دیکھیں میورز میرے پاس پانسو گرام چلگوزے ہیں تو میں انہیں تھوڑا تھوڑا کر کے بلینڈ کروں گی اور ان کا پورڈر چھان دوں گی آپ نے بھی سارے اسی طرح پیسنے ہیں اس طرح آپ نے سارے چلگوزوں کا پورڈر بنا لینا ہے اور اس چھاننی میں آپ نے ایسے پلیٹ میں جو بھی آپ کے پاس چیز ہے اس میں آپ سارا پورڈر چھان لیں میں سارا کر کے آپ کو دکھا لیں میرے پاس ایک کپ یہ ڈرائی میلک ہے اور ایک کپ چینی آپ نے ڈال لیں گے میں شگر جو ہے وہ شگر جو آپ سمجھیں شگر کے مریضوں کے لیے میں وہ شگر یوز کروں گی جب یہ بوائل ہو گیا تو میں اس میں باکھی چیزیں شامل کروں گی آپ نے ایک کپ چینی ایک کپ پانی لینا ہے اور اسے اچھی طرح بوائل کر لینا ہے زیادہ نہیں کرنا بس میلٹ ہو جائے چھینی اتنا اپنے اسے بوائل کرنا ہے یہ دیکھیں یہ پانی بوائل ہو گیا اب اس میں میں شامل کروں گی چلوزے کا مٹیریل جو میں نے پیس لیا ہے بلینڈ کر لیا ہے اچھی طرح اپنے اس میں اسے پکا لیں یہ دیکھیں سارا کوئی گھٹھلی نہیں بنی اس کی لمز نہیں بنے یہ اسی طرح بہت اچھا سا تیار ہو رہا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت اچھا ہے اب آپ اس میں ایک یہ کپ برائی ملک بھی شامل کریں اور فلیم کو آپ نے لوگ پہ رکھنا ہے اور آپ نے اسے اس وقت تک پکانا ہے جب آپ نے یہ جیسے فرائی پان میاں بنا رہے ہیں تو یہ اسے خود ہی چھوڑنا شروع کرتے گا ایسے ہی کرتا ہے تو میں آپ کو دکھاتا ہوں دیکھیں ویورز میں نے ابھی اس میں گھی شامل نہیں کیا تو یہ دیکھیں چاروں طرف یہ چلگوزوں کا آئل کس طرح نکلا ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ اس میں آپ کو گھی ڈالنے کی مجھے ضرورت ہی پیش نہیں آرہی یہ دیکھیں خود ہی اس نے اتنا زیادہ آئل چھوڑ دیا ہے دیکھیں ویورز کتنا اچھا سا اس کا یہ سٹیکچر تیار ہو رہا ہے اس سے پہلے آپ نے چلگوزے کی مٹھائی برفی نہیں دیکھی ہوگی تو یہ بہت مزے کی بنی ہے ابھی چک کے ہم لوگوں نے دیکھا تو یہ بس تھوڑا سا اور یہ بلکل دیکھیں اب تو بلکل یہ کٹھا ہونا شروع ہو گیا یہ دیکھیں یہ اتنے باریک تھے کہ انہیں جب میں نے بلینڈ کیا تو ان کا یہ پاؤڈر سا جو ہے وہ اتنا نہیں بنا پھر میں نے اسی طرح پیش کے ان کی برفی تیار کر رہی اس کو میں نے الایدہ نہیں کیا بلکل پاؤڈر کی فوم میں یہ آیا ہی نہیں تھا دیکھیں کتنا آئل جو ہے اس کا نکلا ہے باقی آپ کسی چیز کی بھی برفی بنایا ہے آپ کو دو تین چمچ آئل ڈالنا پڑتا ہے اور ماشاللہ اس کا اپنا ہی بہت زیادہ آئل ہے بلکل اس نے فرائی پانے نیچے سے چھوڑ دیا ہے اب میں اسے تھوڑا تھنڈا کروں گی اور یہ میں اس کا فلیم بند کرتی ہوں لیکن میں تھوڑی دیر سے چلاتی رہوں گی کہ یہ نیچے جالنا جائے کیونکہ نیچے بھی ہیٹ ہے اور فرائی پان بھی گرم ہے اور میں اسے تھوڑا سا چلاوں گی اب یہ تھنڈا ہوگا تو میں پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ اتنا تھنڈا ہو چکیا کہ میں اسے ہاتھ لگا سکتی ہوں زیادہ یہ گرم نہیں ہے اور آپ نے زیادہ تھنڈا بھی نہیں کرنا بس نیم گرم ہونا چاہیے چلی تو اب میں اسے اس طرح بہت اچھا سا ٹھہریں آپ نے اس طرح لے کے اور بہت اچھا سا اسے ہاتھ سے ایسے مسل لیں چاہیے آپ بٹر پیپر لے لیں کچھ لے لیں جو آپ کے پاس ہے آپ اسے اچھی میں نے اچھا سا مسل کے اسے پیڑا بنا کے تو میں نے اسے بیل لیا آپ نے اتنی مٹائی رکھنیا ہے جیسے برفی کی ہوتی ہے کوئی انچے کے برابر اس طرح آپ نے دیکھیں اس کا آئل ماشاللہ اس میں سے خود ہی بہت زیادہ آئل نکلا ہے اور بس اس طرح آپ نے کر کے اور اسے پیار کر لی گیا اس چکور کی شکل میں چلے اب میں اسے جمانے کے لئے رکھتی ہوں آپ نے اسے کسی ٹرے میں لگا کے پانی ترسمنٹ کے لئے فریج میں رکھ دیں تو پھر اسے میں آپ کو دکھاتے لیا چلے چلے ہماری برفی ہم نے 20-25 ملٹ کے لئے فریج میں رکھی تھی اور دیکھیں یہ کتنی اچھی سی جم چکی ہے تیار گو چکی ہے تو یہ دیکھیں ہمیں آپ کو کٹنگ کر کے بھی دکھاتی دیکھیں پلاسٹک ہے اس کا یہ دیکھیں آپ لوگ بھی اس طرح بنائیں کھائیں انجوائے کریں یہ دیکھیں یہ کتنا اچھا پیس تیار ہوگا ہے یہ کتنی اچھی بنی ہے یہ دیکھیں اسی طرح آپ نے تمام پیس کٹ لینے یہ دیکھیں چلے آپ لوگ بھی بنائیں کھائیں انجوائے کریں اللہ فریز پیس طرح پیس چیز لَبNT چیز